بسم اللہ الرحمن الرحیم پنچنرز پلاتفورم ٹرولی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور ایکسپائیڈ کارڈی سٹنٹس سکیم یہ سکینڈل ستمبر دوہزار اکیس میں منظر عام پر آیا جس میں یہ بات پتا چلی کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں دل کے مریضوں کو زائد المعاد ایکسپائیڈ سٹنٹس ڈالے جا رہے ہیں بیان کیا جاتا ہے کہ سکیم کے منظر عام آنے تک تقریباً ستر مریضوں کو یہ سٹنٹس ڈالے جا چکے ہیں اور ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا گیا ہے ایف آئی اے کی ہائی لیول کی انکوئری کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق چوالیس میں سے اٹھتیس لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے جس میں ڈاکٹر، نرسے، ٹیکنیشن اور دیگر لوگ شامل ہیں اور ان کے لیے مختلف سزائیں تجویز کی گئی ہیں حسطال کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر کی پندرہ فیصد پینچن دو سال کے لیے روکنے کی سزا تجویز کی گئی ہے ڈاکٹرز کو اللہ تعالیٰ نے بڑے مقام پر فائز کیا ہے یہ لوگوں کی جان بچاتے ہیں لیکن کیا ایسا ہو گیا جس سے یہ لوگ اپنا مقام بھول گئے اور مسیحہ سے قاتل بن گئے اللہ ہم سب پر رحم فرمائے میڈیکل کے شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے بارے میں ہم اچھا گمان رکھتے ہیں چند کالی بھیڑوں کی وجہ سے پورے شعبے کو برا نہیں کہا جا سکتا ہے کرونا ہو، ڈینگی ہو، سلاب یا کوئی اور ایمجنسی ہو یہ بیچارے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر لوگوں کی جان بچاتے ہیں ڈاکٹرز حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے درمیان موجود ایسے لوگوں کو پہچانے اور ان کو اپنے شعبے سے نکال باہر کریں اس لیکچر کو ریکارڈ کرنے کا مقصد ڈاکٹرز کے بلند کردار کو ہائی لائٹ کرنا تھا اور ساتھ ساتھ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو اس حوالے سے اگاہ کرنا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اگر کوئی پینشنر کسی قسم کی نیگیٹیو ایکٹیوٹی میں ملوظ پائے جائے تو اتھارٹی اس کی پینشن کو بند بھی کر سکتی ہے اور کم بھی کر سکتی